موسیقی نمشکار میں ہوں کمار گجیندر جنپت آن دا سپارٹ میں آپ کا سواگت ہے ہمارے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پوڈکاسٹ بھی کمار گجیندر میں بھی آپ کا سواگت ہے عام آدمی پائٹی کے بارے میں یہ کہنا غلط ہوگا کہ ڈال میں کچھ کالا ہے لیکن ڈال ہی یہاں تو پوری ڈال ہی کالی ہے یہ جیدہ اچھا لگ رہا ہے کہ کیوں کہ عام آدمی پائٹی میں جس طریقے سے تیہار جیل میں رہنے والے اور جس طریقے سے ایک کے بعد ایک گندے بدماس نکل کے سامنے آ رہے ہیں سچ مچ بہت چوکانے والا ہے ان کے لگاتار ایک کے بعد ایک کئی نیتا جیل میں جانے کے لیے کئی جیل کے اندر سڑ رہے ہیں کئی جیل میں جانے کے لیے تیہار ہیں یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے کہ کس طریقے سے عام آدمی پائٹی کے جو نیتا بنائے گئے تھے ان کے چہروں سے لگاتار نکاب اتر رہا ہے اب ڈلی کے اندر تین بڑے معاملے آپ سنیے کہ کس طریقے سے عام آدمی پائٹی کے جو نیتا ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کس طریقے سے پیس آ رہے ہیں اور کس طریقے سے کانون ان پر سخت سے سخت کاروائی کر رہا ہے آج ایک اور سینٹرل ڈلی کے اندر آج ایک پارسد نے جس طریقے سے چھوٹی بچی کے ساتھ چھیڑ سار کی اسے دھمکانے کی کوشش کی اس کے ساتھ مار پیٹ کی یہ ساری چیزیں سچمچ یہ بتاتی ہیں کہ پارسد مہتے کس طریقے سے کیا کر رہے تھے کس طریقے سے وہ اس لڑکی کے ساتھ بتتمیزی کر رہے تھے کس طریقے سے ان سے چھیڑ سار کر رہے تھے یہ ساری چیزیں نکل کر سامنے آ گئی ہیں جس طریقے سے اب یہ پارسد مہتے پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ جو رنزیت نگر سے عام آدمی پارٹی کے پارسدیں انکس نارنگ ان پر پاکسو ایکٹ میں معاملہ درج ہوا ہے اور اس میں کئی دھارہیں جوڑی گئی ہیں ایف آئی آر کے اندر اس میں ایف آئی آر درج کر لی ہے بدبار کو جس طریقے سے یہ سارا معاملہ چل رہا تھا وہاں پر کافی لوگوں نے ہنگامہ کیا اور لاسٹ میں پولیس کو اس معاملے کے اندر پارسد مہتے کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کر لی پڑی اور وہ بھی ایف آئی آر بہت سنگین جسے کہا ساتھا ہے پاکسو ایکٹ کے اندر درج کی ہے یعنی کہ چھوٹی بچی سے چھرچار مار پیٹ اور جس طریقے سے ان کو دھمکایا ڈرائیا گیا یہ ہم آپ کو اس میں سیکسن بھی بتا دیتے پولیس نے جو ایف آئی آر کے اندر ان صاحب کے عام آدمی پارٹی کے جن کو آنے والے سمیے میں ان کو بھی بھارت رتن کے لیے سائد کے جیبال صاحب کہہ سکتے تھے ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں تین سو چوون پانسو چھے پانسو نو بٹے چونتیس آئی پی سی کی دھارہ لگائی گئی ہے اس کے علاوہ جو سکایت کرتا جو بچی ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو پارسط صاحب تھے انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ پارسط انہیں اسی اسٹی ایکٹ کے معاملے میں بھی فسانے کی دھمکی دے رہا تھا یہ دیکھئے کس طریقے سے عام آدمی پارٹی کے لوگوں کا نقاب اتر کے سامنے آ رہا ہے یہ جو انکس نارنگ ہے جو علاقے کے لوگوں کو کہنا ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پارسط مہدے تو علاقے میں بہت بدنام ہیں اور اسی طریقے کے کام کرتے رہتے ہیں لگاتار ایم سی ڈی کے عادکاریوں سے بھی کئی بار انہوں نے اسی طریقے کی جو بتمیزی کی ہیں اور ان سے بھی بہت ساری سکایتیں ملتی رہی ہیں لیکن اس بار سائد یہ برے فس گئے پارسط مہدے اور ان کے خلاف اف آئی آر درج ہو گئی ہے کہ آئیں گے لیکن کیونکہ یہ کیج جیوال اینڈ کمپنی ہے اور کیج جیوال صاحب کی پارٹی میں کوئی داغ نہیں ہوتا جب وہ آ جاتا ہے تو وہ خود ہی ایک واشنگ مشین ہے اروند کی جیوال کی عام آدمی پارٹی یہاں پر سب کے داغ دل جاتے تو ان کے بھی داغ سائد دل جائے ادھر بدوار کو آپ ایک ایک بھیدائیک پرکاس جروال بہت زیادہ چرچاؤں میں آئے اس وقت چرچاؤں میں آئے جو ڈاکٹر کی آتم ہتیا ماملے میں انہیں ایک عدالت سے دوسی ٹھہرا دیا گیا یعنی کہ وہ پرکاس جروال یہ ڈاکٹر صاحب سے عوید اوہائی کر رہے تھے اور اوہائی نہ دینے پر جب ان کو اتنا پریشان کیا اتنا پریسرائج کر دیا تو ڈاکٹر صاحب کو تو ڈاکٹر صاحب نے اس معاملے میں آتم ہتیا کر لی تھی اور اس آتم ہتیا کے بعد جو سوسائیڈ نوٹ لکھا تھا اس میں پرکاس جروال کا نام تھا اور بہت اس پر سبتوں میں انہوں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ اگر میری موت ہوتی ہے تو اس کے جمعہ دار یہ ایم ایل نے بھیڈائک ہوگا جو مجھ سے لگاتار وصولی کر رہا تھا یہ آپ سوچیں ایک مرنے سے پور دیا گیا بیان تھے ایک وقتی کے جس نے پرکاس جروال کے اتنے پریسر کو جھلتے ہوئے آتمتیا کی تھی بہت بڑا معاملہ تھا یہ پرکاس جروال کا تو ابھی یہ معاملہ چلی رہا تھا تو صاحب انکس نارنگ صاحب جو پار سدھے رنجیت نگر سے ان کا ایک کرتوت سامنے آگئی اب یہ بھی جیل کے اندر جائیں گے اور اتنا ہی نہیں ابھی ابھی جو خبر مل رہی ہے اس میں جو ان کے ایک اور ایم ایل اے جو وقت بورٹ کے چیئرمن بھی رہے تھے امانت اللہ خان ان کی بھی ایک اگرم جمانت کی جو یا چھکاتی وہ خارج ہو گئی ہے اور اس کے خارج ہونے کے بعد اب ان کی گرفتاری کی تلوار بھی امانت اللہ خان پر جو اوخلا سے بیدائے گئے ان کے سر پر لٹک رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے تین تین لوگ جیل جانے کے لیے بیٹھے لیکن اگر عام آدمی پارٹی کے آج بھی اروند کیجیوال یا کسی بھی وقتی سے پوچھ لو تو وہ سیدھا سیدھا نام لے گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کی اسراجس ہے یہ بھارتے جنتہ پارٹی کرا رہی ہے یہ جو پاکسوں کا مقدمہ درج کرائے پردھان منطری نریندر موڈی نے کرایا یہ بلکل کہنے سے جرا سے بھی نہیں چکیں گے لیکن اصل اصلی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک سمیں پہ پولیس مانگنے کی بات کیا کرتے تھے عام آدمی پارٹی کے لوگ یہ اسی لیے پولیس مانگا کرتے تھے کہ پولیس میں یہ اپنی مند مانی کر کے لوگوں کو اسی طریقے سے پریشان کریں ان کی ناک میں دم کر دیں جو عام جنتہ ہے دلی کے اندر رہنے والی ان کا رہنا مشکل کر دیں یہ عام آدمی پارٹی کے یہ اس طریقے کے لوگ تو یہ جو اپرادیوں کا جو چہرہ سامنے آ رہا ہے آپ سمجھ گئے جروال نے اتنا بلیک میلنگ کی اتنا اس کو پریس رائز کیا یہ جو مقدمہ درج کیا یہ پوری پیرویی ڈاکٹر جو نہیں رہے اب اس دنیا میں ان کے بیٹے نے کی ہے اور یہ اب پرکاس جروال کو دوسی تھیرا دیا گیا عدالت میں تو اس لیے یہ سامنے آیا کہ دیکھیں بلیک میلنگ کے لیے عام آدمی پارٹی کے لوگ کس طریقے سے بلیک میلنگ کر رہے تھے کہ ایک ویقتی کو آتمہتیا تک کرنی پڑی کیونکہ ان کے جو ٹینکر چلا کرتے تھے پانی کے ڈاکٹر صاحب کے یہ سارے جروال نے اپنی جو چناؤ کے لیے جو فنڈ اکھٹا کر رہے تھے اس میں موٹی رقم مانگی جس کو وہ نہیں دے رہے تھے اس لیے انتے سارے ٹینکروں کو واپس کر دیا تھا بیٹھا دیا گیا تھا الگ کر دیا گیا تھا تو اس بجے سے ان کو اتنا پریسٹرائز لگاتار کیا جا رہا تھا کہ لاسٹ میں ایک ویقتی نے آتمہتیا کر لی اور اس میں اب پرکاس ضرور دو سی ٹھرا دیے گئے ادھر اب رنجیت نگر کے یہ پارسط صاحب ہیں انکس نارنگ یہ دیکھیں اس طریقے سے علاقوں میں علاقے کے اندر چھوٹی بچیوں کو ساتھ کیسا بیوہار کرتے ہیں کس طریقی کی چیزیں کرتے ہیں کہ ان کے خلاف اتنے گمبیر دھاراؤں میں پولیس کو ایف آی آر درج کرنی پڑی ہے اس کے علاوہ اب ایک اور سنیے اتنا گھوٹالہ کیا اتنا موٹا پیسہ کوٹ آئے انہوں نے کہ اب ان کے اوپر بھی بہت لمبے سمجھے ایری کئی بار چھاپے ماری کر چکے ان کے خلاف بہت سارے مقدمے درج اوکھلا سے بیدھائک ہے صاحب اور اب ان کے اوپر جس طریقے سے عدالت نے ان کو اگرم جمانت دینے سے انکار کر دیا ہے تو کب اب امانت اللہ خان کی گرفتاری بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے لیکن ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے ہیں اس معاملے میں کہ عام آدمی پائٹی کے لوگ جیسے ہی ان کی گرفتاریاں ہوں گی یہ سور مچانا سور کر دیں گے کہ دیکھئے پردان منطری نریندر موڈی نے یہ جو گرفتاری کرا رہے ہیں یہ وہی کرا رہے ہیں اور ان سے اپنے لوگوں سے اتنے سنگین اپرادوں میں بھی دیکھئے کس طریقے کی سرکشہ محیلہ سرکشہ کی بات کر کے اروند کے جوال اینڈ کمپنی دلنی میں آئی تھی اور آپ اگر دیکھا جائے کہ پاکسو ایکٹ میں اگر کسی عام آدمی پائٹی کے نیتا کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے تو کم سے کم اس کا استفاہ تو نہیں لینا چاہیے تھا لیکن ابھی اتنا سمیں گزر گیا عام آدمی پائٹی کا کوئی بھی آدمی اس بات پر بولنے کو راجی نہیں ہے کہ آخر ایک پارسد پر پاکسو ایکٹ میں مقدمہ کیسے درج ہوا اس کے علاوہ جو بیدھائے کے پرکاس جروال ان کے خلاف بھی کوئی بولنے کو تیار نہیں کہ وہ آخر ابھی تک ان کو ہٹایا جو نہیں گیا اس کے علاوہ امانت اللہ خان سمجھئے آپ پوری دال ہی کالی ہے اب دال میں کالا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے عام آدمی پارٹی کے پوری دال ہی کالی ہے اور اب یہ دلی کی جنتہ کو سوچنا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آخر کیا کیا جانا چاہیے اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک سابسکائب اور شیئر جرور کیجئے گا کمنٹس باکس میں اپنی رائے جرور لکھے گا اس سے ہمیں ارجہ ملتی ہے جائے ہند جائے بھارت